سنیک وینڈ ویلکم بیک مائی فرنڈز ڈیئر گارڈنرز میں نے جو سنیک بینز کے یا ووٹر بینز ان کے پلانٹس لگائے تھے بوش بینز کی تو ایک ہارویسٹ کر چکے ہیں جس کو آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی کیا تھا اب پھر یہ دبارہ سے اس پہ پھلیاں لگ گئی ہیں لیکن جو ووٹر بین ہے ان کی جو فلاورنگ ذرا لیٹ ہوئی ہے یہ اس کے ٹریلز کے ساتھ یعنی کراؤپ نیٹ کے ساتھ یہ گروہ کرتی جا رہی ہیں اور ان پہ بڑے بیوٹی فل سے فلارز لگنا شروع ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے پیارے فلارز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں اس میں کچھ یہ بینز بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھیں کافی لمبی ہیں آج میں ان کو ہارویسٹ بھی کروں گا اور آپ کے ساتھ اس کی ہارویسٹنگ اپ ڈیٹ میں شیئر کرتا ہوں یہ بھی ووٹر بین ہے جو گروہ کرتی کرتی یہ تقریباً اس پہ روف ٹاپ کے قریب پہنچنے والی ہیں تو آئیے جی ہارویسٹ کرتے ہیں لیکن بینز کی ہارویسٹ کے لیے پہلے میں یہ دیوار سے باہر کی طرف آوٹر سائیڈ پہ ہارویسٹ سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھئے جناب یہ سب سے پہلی اس کی یہ اتنی لمبی ہو گئی ہے اس کو ہارویسٹ کرتا ہوں بڑے آرام سے اس کے ساتھ ایک چھوٹے والی جو ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں لیکن جو بڑے والی ہے اس کو یوں یہ ہارویسٹ کرتا ہوں سامپ کی طرح کافی لمبی ہے تقریباً ایک میٹر کے قریب یہ لمبی ہو گئی ہے اسی طرح آپ کو میں اور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی لمبی ہیں ان کی میں ہارویسٹنگ کرتا جاتا ہوں ان کا جب کلر گرین سے تھوڑا سا چینج ہونے لگے تو تب ہم اس کی ہارویسٹ سٹارٹ کر دیتے ہوتے ہیں دیوار کے اندر والی سائیڈ جو ہے ادھر بھی موجود ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ڈیر فرنڈز یہ بہر والی سائیڈ سے آج کی ہارویسٹ رہی اب اندر والی سائیڈ پہ جا کے دیکھتے ہیں نیک بینز کے لیے نیٹروجن فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جتنے بھی بینز ہیں یہ خود سے نیٹروجن سائل میں ایڈ کرتے ہیں خلیدار پودے جتنے بھی ہیں ان کی روٹس میں نیٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو مسلسل نیٹروجن سائل میں ایڈ کرتے رہتے ہیں اس لیے ان کو ہم نیٹروجن فرٹیلائزر نہیں دیتے لیکن پانی ان کو ریگولرلی دینا پڑتا ہے اسے بین کے سائز میں اور اس کے گروتھ ریٹ میں بہت اضافہ ہوتا ہے ویلکم بیک فرنڈز اب میں گھر کے اندر کی طرف آ گیا ہوں باہر سے میں نے اس کی سنیک مینز کی ہارویسٹ کر لی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھت تک گیا ہوا جو کراؤپ نیٹ ہے اس کے اوپر اس کی بیلیں بہت سکسیسفلی ساتھ ساتھ جو ہے ٹوائن کر رہی ہیں گروہ کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور انر سائیڈ پہ بھی کافی ساری اس کی ہارویسٹ ہونے والی ہے یہ دیکھیں یہ باہر سے میں دیکھے رہا ہوں کافی لمبی ہیں تقریباً ایک میٹر کے قریب قریب بھی باز پہنچی ہوئی ہیں اور یہ اس کا انسائٹ سٹوری ہے یہ بیلیں ایک تو یہ ونڈو پہ شیڈ کر رہی ہیں اور گرمی میں کافی حد تک گرمی کم کریں گی اور دوسرا یہ اندر والی سائیڈ پہ یہ دیکھیں اس کی ہارویسٹ بلکل تیار ہے یہ پتوں میں چھپی ہوئی بھی نہیں ہے کراپ نیٹ استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں سے یہ جتنی بھی ہماری سبزیاں ہوتی ہیں یہ نیچے لٹک جاتی ہیں اور آسانی سے یہ نظر آ جاتی ہیں گرین لیفز میں اور ان کو ہم بڑے آرام سے ہارویسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ہیلڈی ہیں سکسسفلی گروہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ نئے فلارز بھی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس میں بھی آپ ووٹر بین کو ہارویسٹ کرتے ہیں جس کلیسٹر سے بھی تو اس کے جو ینگ فلارز ہیں آپ ان کو نہیں توڑنا آپ نے احتیاط سے ہارویسٹ کرنی ہے اس طرح سے آپ کے پاس انہی فلارز سے نئی پھلیاں بھی اسی کلیسٹر میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی تو کرتے ہیں جس آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جس کلیسٹر سے بھی آپ اس کی ہارویسٹ کریں تو اس کے فلار جو ہیں وہ ساتھ میں وہ نہ ٹوٹیں بڑے آرام سے اس کو پکڑ کے تو یوں تھوڑا سا آپ نے اس کو یوں ٹرن کرنا ہے اس طرح سے کھینچنا نہیں ہے جیسے آپ کے باقی فلارز کو نقصان پہنچے گا تو اس کو تھوڑا سا یوں ٹرن کر کے تو آپ نے اس کو توڑ لینا ہے یہ آپ دیکھیں یوں پکڑا ایسے ٹرن کیا اور یہ علیہ دا تو بعض کلیسٹر ہیں جن میں بہت ینگ ہوتی ہیں جیسے یہ بہت چھوٹی ہے یہ تھوڑی لمبی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لمبے والی کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں ٹرن کر کے یہ بینز ایک فٹ سے زیادہ لنگ کی ہو جائیں تو تب آپ ان کو کسی بھی وقت ہر ویسٹ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی ہے کہ ان کے سیڈز ان کے اندر ہارڈ نہ ہوں جب سیڈ ہارڈ ہو جائیں گے تو پھر صرف سیڈ ہی آپ کے کام آئیں گے ان کا جو شلکہ ہے یہ پھر سوفٹ نہیں رہے گا اس میں فائبر ڈولپ ہو جائیں گے جو پکانے سے گلیں کے نہیں اور یہ ٹیسٹ بھی تھوڑا خراب ہو جائے گا اس لئے اس کو ینگ سٹیج پہ ہی جب ایک فٹ سے زیادہ ان کی لنگ ہو جائے تو آپ ان کو ہر ویسٹ کر سکتے ہیں تو یہ رہی جناب آج کی ٹوٹل ہر ویسٹ گھر کے باہر سے اور اندر دونوں سائیڈوں سے اور بہت ساری اس میں ابھی میں نے یہ چھوڑ دی ہیں کیونکہ دیزار کوائٹ ینگ اور یہ کچھ دنوں تک دبارہ سے یہ لمبی